اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور شہنشاہ ولایت کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے مہربانی فرمائی اور اپنے عرص میں طلب فرمایا میری پہلی حاضری ہوئی ہے تو جب حاضری ہوتی ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں حاضری ہوئی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ باق ان بزرگوں کا صدقہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے پروردگار ہمارا ایمان سلامت فرمائے ہر طرح کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے سرات مستقیم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے میرے بھائی صفدر علی محسن صاحب ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے میں ان کا اکثر ایک کلپ میں نے موبائل میں سیو ہے میں سنتا رہتا ہوں مولا علی کے حوالے سے میں نے ذکر علی ہی تو بس رہتا ہے آئے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اللہ ہوئے بھائی انہیں سلامت رکھے کئی بار حضور قبلہ پیرے دریقت قبلہ سید بلے شاہ گجراتی دامت برکادم و قدسیہ کا شکریہ لاکرتا ہوں حضرت نے بڑی شفقت فرمائی اور حضور میری نسبت کا بھی مجھے مجھے کراچی سے بھی ہمارے ایک بیر بھائی نے بتایا کہ آپ جا رہے ہیں وہاں سے بڑا گیرہ تعلق سلسلہ اشرفیہ کا قبلہ نے بھی بتایا کہ چھوچا شریف سے آپ کی بیعت ہے تو وہ ہمارا ددیال اللہ بھاک سلامت رکھے ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کے رستے پر چلائے محبت کے ساتھ درد و سلامتے نظرانہ کوئی بھائی کوئی لب خاموش نہ ہو ماشاءاللہ ہسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے ہسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا کیا اچھا آغاز ہے میں نے ان کو تو نہیں ہائے ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت ان سے نسبت ان سے نسبت ان سے نسبت ہج ہیں وہ بڑے آرام سے ہیں میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے جن پر کرم دیکھا انہیں یہ پڑتے سنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم 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 عل یا اللہ جس کی آواز بلند ہو آج اس کے نصیب بھی بلند ہو جائے اللہم کیا کہہ رہے ہیں اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہ و مولانا محمد عرش عظم پہ رسولِ غزلی لکھا ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا امہ ابیخہ یا امہ فبیخہ یا امہ فبیخہ بیٹی باپ کیلئے رحمت ہوتی ہے دیکھئے یہ شہزادی کس کے لئے رحمت ہے عالی حضرت فرماتے ہیں نور و بنت نور و زوجہ نور و امہ نور و نور امام کہتے ہیں نور کی بیٹی نور کی زوجہ اور نوروں کی ماں حسن حسین کی ماں اس باپ کیلئے رحمت جو رحمت اللی العالمین ہے حسنین کریمین کی امی جان کا صدقہ اپنی امی کے لئے دعا کرتے ہیں جنت میں سیدہ کی کنی سے جہا رکھیں یا رب میری دعا اور ہم وہ نہیں ہیں جو امی کو تو یاد رکھیں ابو کو بھول جائے نہیں جی نہیں ہم والدین کے لئے دعا کرتے ہیں آئے والد صاحب کے لئے بھی دعا کریں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہا رکھیں یا رب میری دعا دے میرے بابا وہاں رکھیں یا رب میری دعا دے میرے بابا وہاں رکھیں شاہ مردان علی 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 شاہ مردان شیر یزدان قوت پر بردگار شاہ مردان شاہ مردان علی 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 شاہ مردان شیر یزدان قوت پر بردگار لا فتاہ الاود حضرت حسن خسین کے کردار پر درود اللہم بارگاہ میں سلامِ نیاز ہے اما زینب کی بارگاہ میں سلامِ نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلامِ نیاز ہے جو مرتزہ کی لاتلی سہرہ کا ناز ہے جو مرتزہ کی لاتلی سہرہ کا ناز ہے اللہم بارگاہ میں اللہم بارگاہ میں اللہم بارگاہ میں اللہم بارگاہ میں کلامِ عالی حضرت اور تضمینِ نصیرِ ملت الحمدللہ دنیا بھر میں یہ کلام پڑھا جاتا ہے جہاں جائیے اس کی فرمائش ملتی ہے آئیے دو تین اشار اس کے شامل کرتا ہوں کوئی دنیا سرکار امام اصل باگ سے ملقات ہوئی ہاتم دائی کے نوازے سے وہ لوگوں کو بتا رہا تھا اپنے نانا کی سخاوت کے بارے میں وہ اتنے سخی تھے ان کے محل میں سات دروازے تھے ہاتم دائی سات دروازے تھے ایک دروازے پہ جاتا تھا کوئی سائل فقیر اسے ملتا تھا وہی بندہ دوسرے دروازے پہ جاتا تھا اسے وہاں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملتا تھا وہی بندہ تیسرے دروازے پہ جاتا تھا اسے وہاں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملتا تھا ایک ہی بندہ سات دروازوں پہ جاتا تھا اسے وہاں ضرور کچھ نہ کچھ ملتا تھا عموماً ہمیں کوئی فقیر مل جائے کسی چوک پر تو ہم اسے سو پجاز دے دیتے ہیں واپسی میں دوبارہ وہ کھڑا ملتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں بھائی تو وہ مجھے بھول گیا وہ مہدجے نہیں بھولا پھر یہی کھڑا ہوا ہے وہ محنت کر کے کہا لیکن وہ اتنا سخی تھا اس کے محل میں سات دروازے تھے ایک ہی بندے کو ساتوں دروازوں پہ ملتا تھا امام حسن باق کی اس سے ملاقات ہوئی امام نے کہا تو اپنے نانا کی قصہ سنا رہا ہے آہ میں تجھے اپنے نانا کا قصہ سنا رہا ہے تو کہتا ہے تیرا نانا اتنا سخی تھا محل میں سات دروازے تھے سن میرے نانا کا نام محمد عربی تھا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا کے دربار کا ایک ہی دروازہ تھا لیکن میرے نانا کی بارگاہ میں جو فقیر سائل ایک بار آتا تھا میرے نانا ایک ہی دروازے سے اسے اتنا دیتے تھے کہ اسے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتے تھے اللہ اکبر پیر صاحب نے یہ تضمین میں ذکر کیا او جو ہاتم کم یا سر یہ نظارہ تیرا شغبت با تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حسنل کی نانا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے تجھے خود سا جانے تجھے خود سا جانے تجھے خود سا جانے والا تابے کی چھت پے جھنڈا تار شڑا پھرے را تجھے خود سا جانے والا 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 ہم پنجتن کا غلام ہے میں بھی پنجتن کا غلام ہوں کئی پوشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہا تینا ڈال جھڑکی آنکھا جڑکی آنکھا جڑکی آنکھا ایک آنچوں تیر کے صدقہ تیرا جڑکی آنکھا ایک آنچوں تیر کے صدقہ تیرا جائے تو کہاں جائے تیرے در کے سوا میرے آنکھا اگر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا تم نہ کروگے تو کرم کون کرے گا ٹالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا جھولی کو میری تیرے سوا کون پھرے گا جڑکی آنکھا ایک آنچوں تیر کے صدقہ تیر کے صدقہ تیرے در چڑکی آنکھا ایک آنچوں تیر کے صدقہ تیرے در چڑکی آنکھا موجودہ حالات کے پیش نظر سنیے یہ تصمیح نظرِ حوشا کے نبی ہیں یہ میرا حرف غریب ممبرِ واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ حق کرے مجھے تو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبو وہ محب میں ہی میرا 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 یعنی محبو وہ محب میں ہی میرا خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں یعنی محبو ہو محب میں ہی میرا دیرا تجھ سے ہر چند وہ ہے قدروں فضائل میں رفی فضائل میں رفی کر نصیر آج مگل فکرِ رضا کی توسیر پاس خیر خوش شفی جو میرا غوث جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور لا دلہ بیٹا تیرا ہر جو میرا موہzeug دلہ بیٹا یو ہر چند ہر چند بن بے سیاد سیازم بے کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے اس خدمانا تیرا کیا دبے جس میں حمایت کا گھو پنجا تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں کتا تیرا وہ میرا شیر کو خطر ملاتا ہے بالا تیرا جزاک جزاک زوہ بھائی سبحان اللہ سبحان لاک کیا کہنے یا علی زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات لبائک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ نبینا الكریم مجھے جو فرمائش ملی ہے الحمدللہ پوری دنیا میں بچا بچا اور آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ میں گھر سے کبھی نکلتا ہوں تو بچے مجھے دیکھ کے پیچھے گئے وہ کمال آیا والے انکل جا رہے ہیں تو الحمدللہ میرے رب نے میری پہچان بنا دیا اس کلام کو دنیا بھر میں ہمارے سعود افریقہ میں ایک دوست تھے وہ مجھے بتانے لگے کہ میری سات سال کی بیٹی ہے اسے اردو بولنا نہیں آتی پر آپ کا یہ کلام بورا یاد ہے اس کو کمال آیا ہو میں نے کہا بھائی یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ مدینے والے کا فیض ہے سارا آئے محبت سے شامل ہو جائیں کئی بار الحمدللہ یا روائے ڈیجیٹل پر بھی یا روائے کیو ٹی وی پر بھی سوشل میڈیا پر بھی بچے بچے آج کل اسے پڑتا ہے محبت سے آئیں شامل ہو جائیں آیا پیکرے دل روا بن کے آیا روحِ عرض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا پر کے آیا کمال آیا جو ہجرِ نعبہ ہیں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا تیری دعا ہی کی بطالت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں ہوں مت جو حق میں ہوں مت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا میں صدقے گا رسول اللہ میں صدقے گا رسول اللہ میں واری ہی کی بطالت ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اعلیٰ حضرت نے یہ شیر لکھا میں بچپن سے قصیدہ نور پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے یہ شیر سمجھ نہیں آتا تھا اعلیٰ حضرت نے لکھا کس کے لئے لیکن مجھے پچھلے دنوں بتا چلا کہ عالیٰ حضرت نے یہ شیر لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے اور یہ تب کی بات ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو مسلمان تھوڑے تھے کافر دشمن تھے مسلمانوں کے جہاں جگہ جگہ کافروں کا راج تھا ناری ہی ناری تھے ناریوں کا دور تھا کوئی مسلمان مل جاتا تھا اسے مارتے تھے ظلم کرتے تھے تشدد کرتے تھے مسلمان شہید کر دی جاتے تھے نبی پاک غمزدہ ہو گئے ایک دن میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے دعا کی یا اللہ تیرے دین کو ان دو میں سے کوئی ایک زے دے یا تو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہے بے شک اور سیدنا عمر مراد مصطفیٰ ہے کیا وہاں شادی فرمارے تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں اور فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہیں کیا کہنا ہے بہتر ایسیہ ادھر ہو رحمتِ عالم بلا پھر ضبط کا کیسے ہو یارہ یارسل سبحان اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے دعا کی دعا قبول ہوئی فاروق اعظم اسلام لے آئے اور جب اسلام لے آئے تو کہا حضرت عمر کا ایک روب دب دبا تھا کفر لرزتا تھا آپ سے جہاں سے گزرتے تھے باگتے تھے کافر فاروق اعظم نے کہا حضور جب آپ سچے ہیں ہمارا دین سچا ہے ہمارا رب سچا ہے اور پھر ہم در کے عبادت کیوں کریں کہا میں بھی دیکھتا ہوں اب کوئی مائی کا لال ہمارے روک کر دکھائے عبادت کرنے سے ہم کعبے میں جا کے عبادت کریں گے آؤ کوئی سامنے ہمیں روکنے والا آج محمدِ عربی کا غلام ہو گیا عمر بن خطاب آؤ کوئی روکنے والا کو میرے سامنے آئے میرے آقا کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا عالی عدت نے لکھا کہتے ہیں میرے آقا کے سارے صحابہ شان والے لیکن جن کا اب میں ذکر کرنے لگا ہوں جن کا اب میں ذکر کرنے لگا ہوں ایسی شان بھی کسی کی نہیں اللہ اکبر چلے زمین پر قدم کی آغد پہشت والوں کو دے سنا چلتے زمین پر تھے پہ چلنے کی آواز جنت والوں کو آتی تھی کیا نام ہے ان کا جب میں نام لوں گا آپ کا دل بھی مچل کر کہے گا سبحان اللہ چلے زمین پر قدم کی آغد قدم کی آغد پہشت والوں کو دے سنائیں نبی کا پیارا غلام ایسا فلالا یار کمال آیا نبی کا پیارا غلام ایسا فلالا یار کمال آیا ż مگر جو آخر مگر جو آخر میں آمینہ کا غلام ایسا آخر میں منقبت مجھے پڑھنی ہے اور اس کے لیے خاص طور پر حکم ہے میری پڑی ہوئی منقبت دنیا بھر میں اللہ پاک نے اسے حوالہ و پہچان بنایا میں دوہزار اٹھارہ میں دوہزار سترہ میں پہلی بار جب بغداد شریف کربلہ شریف نجف شریف گیا تھا تو جب میری بڑی آرزو تھی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے پھر میں مدینی پاک سے مہا حاضری دنے جاؤں کربلہ مقدسہ اور بغداد شریف نجف شریف واپس لوٹا تو مجھے ہمارے کراچی کے ایک شاعر ہیں سید صاحب سید تنویر شاہ صاحب آپ نے مجھے یہ کلام لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ میں نے آپ کے لئے لکھا ہے اور اس میں ایک شعر ہے وہ میں نے خاص کر آپ کے لئے لکھا میں نے کہا اچھا جی انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کی طرز بھی بنانی ہے مجھے نہیں پتا آپ کون سی بنائیں گے کیا کریں گے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آج کل تو آپ ایسا ہے الحمدللہ کہ میں نے کئی کراچی میں گاڑیاں دیکھی ہیں جن کے پیچھے یہ لکھا ہوا ہے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرہ کے بچوں کا الحمدللہ آئیں سیدوں کے آستانے پر ہیں آپ کے جد کا ذکر ہے محبت سے شامل ہو جائیں اس سے پہلے دو شیر قصیدہ بھی میں شامل کرتا ہوں ایک بھائی نے کہا ہے حکم بس جلدی جلدی سے انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت لوں گا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو پھلاخا سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو کل اندر نہیں آیا صاحبِ نقشِ پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لاؤں گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لاؤں مولانا حسن فرماتے ہیں ان کے در پر بے اجازت جب رہی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیر گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لاؤں گھر ایک پل کی نگی صدیوں کی اجازت ہے تجھے تُو علی چھوڑ کل اندر سا کوئی ڈھونڈ کے لاؤں سارے سناؤں بلکے لگاؤں او نارا علی نارا حیدری 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 مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا میرے آقا نے خود بولا علی مولا ہوا جس کا ہوں میں مولا ہوا اس کا علی مولا 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 بغیر حبِ علی مدہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز سلا نہیں ملتا خدا کی بندو سنو غور سے خدا کی غزم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا مولا جے میرا پیرہ تپیرہ میرے حضرت صاحب فرماتے تھے بیٹا جہاں مولا علی کا ذکر کرو بھلے کوئی ممبر پہ بیٹھا ہو بھلے کوئی مسنت پہ بیٹھا ہو اگر اس کا چہرہ بجھ ہے نا تو وہ پیر کیا منگل بھی نہیں ہوگا ہاں ہے کیا بات ہے یا علی یا علی یا علی مولا جے میرا پیرہ تپیرہ میں کیا جسے ماں او کنہ امیر ہے تہتوں سراتوں حرشِ اولادیں سارے جسارا سارا اور اکھ بھالی دا پڑھ دا تزیدہ حق دے والی دا پڑھ دا تزیدہ علی مولا علی مولا مولا اگلی شیر ناد سائی فرماتے ہیں سید عثمان بروندی فرماتے ہیں حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضا علی حستم سرگروہ تمام رندانم کہ سکے کوئے شیر یزدانم حال سائی کہتا ہے دنیا والے مجھے قلندر کہتا ہے یہ جو عزتیں مجھے ملی ہیں سنو کس در سے ملی ہے کہتے جب سے میں نے خود کو علی کی گلی کا کتہ بنا لیا اللہ نے مجھے قلندر بنا دی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس فرسول اللہ یا رسول اللہ سنو کسی ادار مجھے قلندر نا رے پر حیدری حیدر 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 یا جھکیاں میں درتے پڑھتے پڑھ کے سوالی عزت نے لیئے اوہ جگتوں نہیں رالی سب لوگ بولے میں لوگ آنکھیں ہیں میں کوئں کلدر سگ ہاں مغرب میں علی دی کلیدہ پڑھ دا قصیدہ عقد ولیدہ پڑھ دا قصیدہ بس میری عزی مکمل میرے دیل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا بولو میری لسلوں پہ ہے بچوں کا تاریف سبحان اللہ گئیں گے شیر سن لیجیے پھر گئی گا تاریف کے موتاج نہیں آل محمد انہیں ہمیں ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے درود ان پہ پڑوں اور خود سمر جاتا بھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا خدا کے فضل سے ازن زیارت کا شرف پایا زہر سمر میں دیل کا گرم زہرا کے بچوں کا یہ وہ شیر پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا قرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا قرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہزاروں کو ششے کر لیں زمان میں جھکانے کی اگر مکمل ہو گئی مجھے قشیدہ بردو شریف بھی لی کہا گیا تھا لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ